ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں نیلم اور آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فل ظالم قسم کی فش فرائی کی ریسپی کیسے سوپر ڈوپر اور ماؤتھ وارٹنگ بنائیں کہ جو ایک دفعہ آپ کی فش کو کھالے وہ اس ٹیسٹ کو انشاءاللہ بھولے گا نہیں اور اس کے ساتھ گرین ساوس کیسے بنائیں گے بہت ہی دونوں کا کمبینیشن کمال کا ہونے والا ہے ویڈیو گینڈ تک دیکھتے رہے ہیں چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیں ویل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف مجھے سب سے پہلے ون فورت کپ چاہیے لیمن جوس کا ٹھیک ہے ریسپی کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ کمال کا ٹیسٹ تھا کے نہیں ون فورت کپ میں نے لیمن جوس لے لیا اور ون فورت کپ ہی میں لوں گی وائٹ وینیگر کا جنجر اور گارلک دیکھ لیں ایک کلو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیمن جوس کو اور سرکے کو ڈالا اور جنجر گارلک کو میں ڈالوں گی ڈال کے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور اگر جنجر اور گارلک آپ الگ سے پیسٹ بنا لیتے ہیں تو ون فورت کپ اس میں لیمن جوس اور ون فورت کپ اس میں آپ نے سرکہ ڈالا اور ڈال کے اس کو الگ سے مکس کر لیں بعد میں اب میرا پیسٹ بن چکا ہے بال کے اندر اس کو شیفٹ کر لیں گے اور ٹرانسفر ہو گیا میرا بال کے اندر پیسٹ اب میں لوں گی فش فش آپ بھئی اپنی مرضی کے کوئی سی لے سکتے بہت سارے نام ہیں لیکن آپ وہ فش لیں جو آپ کی فیوریٹ ہے آپ کے گھر میں زیادہ آتی ہے تو میں نے ایک کلو فش لی اچھے سے دھویا دھو کے پہلے میں نے فریزر میں ایک گھینٹہ فش رکھی ہے ایک گھینٹہ خالی رکھی تھی اب میں نے پیسٹ جو بنایا تھا وہ لگایا کلنگ ریپ کے ساتھ ریپ کر کے اگین میں اس کو رکھ دوں گی فریزر میں ایک گھینٹے کے لیے اور ایک گھینٹے کے بعد اس کو میں دوبارہ نکالوں گی آپ دیکھ لیں ایک گھینٹہ ہو چکا تھا فریزر میں رکھے ہوئے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی فش مسالہ فش مسالہ میں یہاں پر نیشنل والوں کا لے رہی ہوں بہت کمال کا ٹیسٹ ہوگا آپ بھی نیشنل والوں کا یوز کر سکتے ہیں ایک گھینٹے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن میں نے پہلے تھوڑا سا ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لوں گی اور اس میں اور ڈالوں گی لیکن اس کے اندر میں کوئی سالٹ کوئی پی اور ایکسٹا چیز نہیں ڈال رہی صرف میں نے فش مسالہ ڈالا ہے اور اس سے پہلے میں نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا جنجر گارلک کے ساتھ اور دیکھ لیں ون ٹیبل سپون میکسیمم ہوگا تو باقی میں نے سارا فش کے اندر ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد میرینیٹ کیا اور ایک گھنٹہ میں نے اس کو مزید فریج میں رکھا تھا اب ایک گھنٹے بعد اس سے میں نے نکال لیا ون ٹیبل سپون میدہ ون ٹیبل سپون بیسن کا لیں گے اور اس کو ڈالا میں اس کے اندر ایک ڈراب بھی پانی کا نہیں ڈالا صرف دو ٹیبل سپون میدہ اور ون ٹیبل سپون بیسن کا ڈالیں گے آپ کو بیسن میدہ ڈالا اچھے سے لگا لیں گے مسالہ بہت زیادہ نہیں ہے اب آپ دیکھنے ٹھیک ہے اچھے سے جب لگ چاہے آئل ڈالا اور آئل دیکھ لیں کتنا گرم ہے میں نے اس میں پیس ڈالا تو بہت زیادہ ڈالی فلم میری ہائی نہیں ہے اور اس کو میں نے اب میڈیم تو ہائی فلم پر پکاؤں گی دو منٹ ایک سائی دو منٹ ایک سائی۔ اور اس کے بعد میں میڈیوم ٹو لو فلیم کر دوں گی تقریبا پھر میں تین منٹ ایک سائٹ پکاؤں گی اور تین منٹ ایک سائٹ پکاؤں گی جتنی لو فلیم پہ آپ پکائیں گے نا فش آپ کی اندر تک پکے گی اور بہت ہی جوسی ہوگی اور بس آپ نے فرائے کرنے کا دھیان رکھنے اس کو اپنے ہائی فلیم پہ جسٹ ایک منٹ یا دو منٹ پکانے سٹارٹ میں تاکہ اس کا مسالہ جو کا اچھے اس اوپر لگ جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کی فلیم سلو کر دینی ہے لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانے اور تقریبا دس منٹ میں نے لگائے تھے دونوں سائٹ پکانے میں دس منٹ کے بعد اس کو نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی پیس ڈالیں گے فش کے اور ان کو فرائے کرتے جائیں گے کلر چیک کریں ہے نہ ظالم قسم کی ریسپی اور جب بنائیں گے نہ اس قدر یہ جوسی کھٹی سی کمال کی بننے والی ہے اور اسی طرح آپ اس کو فرائے کریں بس فرائے کرنے میں آپ نے دھیان رکھنے زیادہ فلیم ہائی نہ ہو اور اسی طرح ہم تمام کو نکال لیں گے اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم گرین سوس بنائیں گے چار میں نے آلو بخارہ لیے ان کی گھٹلیوں کو الگ کر لیں گے ایسے ہی میں نے املی لی تھوڑی سی آلو بخار اور املی کمالے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا آدھے گھنٹہ ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد سٹینر میں ڈال کے اس کا پلپ الگ کر لیں گے گھٹلیوں کو نکال دیں گے آپ پلپ ڈالا تین میں اس میں گرین چیلی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ڈالوں گی میں دھنیا اور پودینہ تھوڑا تھوڑا اس میں تھوڑا سا سال ڈالیں گے اکارڈنگ ڈو ٹیسٹ اور اس میں کسی بھی سپائس کا ہم استعمال نہیں کریں گے اور آپ اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور ایک سے ڈیٹھ منٹ مجھے لگا تھا ٹوٹل گرین چٹنی بنانے میں اور اس کو ہم اچھے سا اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں کلر دیکھیں ٹیسٹ بھی اس کا انشاءاللہ کمال کا ہوگا اور سپر ڈوپر ہماری گرین ساوس بن کے ریڈی ہے اس کو ہم ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ اس فش کو اسی طریقے سے بناتے ہیں اور اس ساوس کو ساتھ بناتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ کوئی نہیں بھولنے والا اب اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں اور اندر سے دیکھیں کہیں سے کوئی اس میں بلڈ چلٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں سے ریٹ نہیں ہے فل ہم نے اس کو پراپر ٹائم دیا تھا اور ہماری سپر ڈوپر فش بن کے ریڈی ہے اسی میٹھرڈ کے ساتھ بنائیں اور اپنا فیڈ پیک دیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس کسی اور بہت ہی مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتی ہیں اللہ حافظ